السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ بلکل ٹھیک ہوں تو ویورز آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور دلچسپ قسم کی ہے اور آج کی ویڈیو ہماری کوریا کے جو ای پی ایس ورکر ہے ان کے حوالے سے ہے اور آج ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ کوریا میں جو رہائش ہے وہ ورکرز کی کس طرح کی ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو انٹرڈیوز کرواتا ہوں جو میرے ساتھ میرے کمپنی میٹ ہیں اور روم میٹ ہیں تو میرے ساتھ اس وقت تک کمر علی جو کہ گجرمالے سے ہے تو کچھ میں آپ لوگوں کو جو نہ انٹرڈیوز یہ کرواتے ہیں کہ انہوں نے کب ٹیسٹ پاس کیا اور یہ کب کوری آئے تو جی کمر بھائی کب کوری آئے آپ اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے ٹھیک ہے دوستو کیا حال چلے ٹھیک ہے مچ اللہ صحیح نا وہاں بھائی نے پیچھا ہے کہ جو ہے آپ نے ٹیسٹ پاس کیا تھا ٹھیک ہے میں نے دوزہ آرنا چلے ٹیسٹ ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا اونچہ بھولے اونچہ صبی جگل کیا ٹھیک ہے م breathless سمبر گیم ہینے میں پوڈیا میں رہائی کیا ہے خیصوب صاحب کہتے ہیں اس کو رومیتا ہے دو تین کمرہ کا پلائٹ ہوتا ہے اس کو رکھا گیتا ہے اس کو رومیتا ہے دوستو یہ ایک رہائش ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوبصورت ہے انسانوں کی قدر اگر آپ کہتے ہیں کہاں ہوتی ہے تو یہاں ہوتی ہے یہاں پہ ورکر کو بہت زیادہ سہولیہ دی جاتی ہیں اور بہت زیادہ مطلب کہ تنخواہ بھی ہوتی ہے تنخواہ کے بارے میں ہماری ایک نئی ویڈیو آئے گی انشاءاللہ اس میں بتائیں گے کہ کتنی تنخواہ ملتی ہے اور کتنا اور ٹائم کے بعد ٹوٹل کتنی بنتی ہے اس کے بارے میں ایک نئی ویڈیو لے کے آئیں گے تو یہ رہائش ہے بہت ہی پیاری اور خوبصورت بہت زیادہ سہول تھے ہیں رہائش کے والے سے اور یہ کپڑے دونے والی مشین ہے اور دوستو امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو یقین پساندہ ہی ہوگی اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوریا کے بارے میں آپ کو اچھی اچھی معلومات ملے اور اچھی اچھی چیزیں دیکھنے کو ملے اور ورکر کو کیا سہولیات ہوتی ہیں کتنی پی ہوتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گینٹی کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ جل جل پہنچ سکے اسی کے ساتھ اجازت دیں نیکس ویڈیو تک اللہ نیگے بان